بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آر نالوج افیشل میں خوش شام دید آپ کا مزبان روخ احمد ایک نائے پرگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں گندم کی اگیتی فصل کی کاشت کے نقصانات ناظرین میں آج ایک اس کھیت کے پاس کھڑا ہوں جہاں پہ گندم جو کاشت ہے وہ کافی اگیتی کر دی گئی تھی ناظرین اس کی کاشت جو ہے وہ ستمبر کے مہنے میں کی گئی ستمبر کی ناظرین پندرہ تری کو یہاں پہ کاشت کر دی گئی یعب کے ناظرین محکمہ زرعیہ زرات جو پاکستان کا ہے پنجاب کا منظور شدہ ہے وہ مہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ پچیس ستمبر سے پہلے آپ اس گندم کو کاشت نہ کریں لیکن ناظرین ہمارے ان دوستوں نے کوشش کی کہ جلدی جلدی سے ہم فارغ ہو جائیں ٹھیک ہے انہوں نے پندرہ ستمبر کو کاشت کر دی تو اس کے یہ میں آپ کو نقصانات بتاتا ہوں کہ ناظرین ایک سردی کی وجہ سے گرم پر سے ٹمپریچر کافی رہا ٹھیک ہے ان کو یہ نقصان ہوا ناظرین یہ دیکھ لیں اس کا سٹہ چار انچ ہے ٹھیک ہے اور سٹے کا سیز بھی اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اوپر سے یہ ناظرین وہ جلدی سردی نہیں پڑی اور یہ گندم اور جلدی تھیلی کی جانب آگی ٹھیک ہے اور یہ چار چار انچ کا سٹہ بھی نکال کے کھڑی ہے اور اوپر سے سردی بھی نہیں پڑ رہی اس لیے یہ ہمارے پیداوار کی نقصان ناظرین مہتین کی جو آپ بات مانیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ پچیس سے بعد کاشت کریں گے میں کہتا ہوں آپ رونی جگر کرتے ہیں یا مطر کے لیے تو آپ وہ بھی بیس بائیس کے بعد شروع کر کریں کیا کیا کریں تاکہ وہ پچیس کے بعد سے تیس بائیس تیس چوبیس سے شروع کریں تاکہ آپ کو یہ جو کاشت ہے آپ کی کم سے اگیتی سے اگیتی جائے تو ستائیس اٹھائیس انتیس تیس تیس یا یکم کی کاشت ہو تو وہ پھر آپ کو اچھا نتائج حاصل ہوگی ہے یہ ساتھ ہی ناظرین گندم کھڑی ہے ٹھیک ہے جس کا بوٹہ جو ہے وہ اس سے ویسے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ ناظرین یکم نومبر کی کاشت ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلی کی جانم گئی لیکن وہ اتنی چلی کی جانم نہیں گئی جتنی کہ وہ گئی ٹھیک ہے اگو پر ویسے بھی اس دفعہ تھوڑی سی سردی نہیں پڑی ابھی یہ دھند آئی ہے ایک دو دن تین دن کے لیے تو ناظرین شکر الحمدللہ وہ سردی آئی ہے اس سے ہماری گندموں گندم کو بہت اچھا فیدہ اصل ہوا ہوگا یہ ہے اور امید کرتا ہے کہ آپ لوگ سمیم گئے گیتی گندم کے فصل کی زیادہ گیتی کاشت کرنے کی کوشش مت کریں کیونکہ اس سے ہمارے وہ سردی نہ پڑھنے کی اس سے وہ جلدی اس کو نقصانات ہوتے ہیں بہترین وقت جو ہے وہ ناظرین پچیس سے پندرہ نومبر ہے پچیس نومبر سے لے کر پندرہ نومبر ہے لیکن نہ دیں آپ نومبر میں بیس نومبر تیس نومبر تک بھی کاشت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سردی نہ پڑے جیس طرح اس دفعہ نہیں پڑی تو جن دوستوں نے پندرہ نومبر کے بعد کاشت کی ہوگی ان کے بہت اچھا نتائج ہوگی کیونکہ ابھی وہ سردی پڑی ہے تو ان کے پودوں کو ٹلڑج یعنی بڑھانے کی زیادہ موقع مل گیا ہے جن دوستوں کی پہلے گیتی کاشت تھی ان کو وہ ٹلڑج بڑھانے کا موقع بھی نہیں ملا اس سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اس طرح کو پہنچے اپنی دعا میں پاکستان زندہ بات